اے اے آلن نام کی ایک پرمیشور کے داس جو امریکہ سے تھے پرمیشور نے اسے اساتھارن ایکسٹرا اوٹنری انوائنٹنگ سے ابشیک کیا ہجاروں ہجاروں کے سنکیہ میں لوگ ان کی سیوکائی کے دوارہ پرمیشور کو جاننے میں پرمیشور نے انہیں کام میں لیا پرمیشور ان کی سبھاؤں میں ان کے مریکل ہیلنگ کروسیج میں پرمیشور کے سندر اپستی اور یہ ایکسٹرا اوٹنری انوائنٹنگ کا پرکٹی کرن ہوتا بہت اچھمے ہیلنگز اور مریکلز اور ٹیلیورنسز ڈیمانک سپریٹ سے ٹیلیورنسز ہوتے ہیں ایک وسیش جو ہیلنگ ان کے منسٹری میں پرکٹ ہوا جسے ہم ہیلنگ آف دا منکی بوائی بولتے ہیں ایک بچہ جو چھ سال تھا وہ برمنگہم الاباما میں کروسیڈ کر رہے تھے تین ہجار کے سنکیہ میں لوگ اکٹے ہوئے تھے اور ایک ممی اپنے ایک چھ سال کے بچے کو لے کر اس میٹنگ میں تھے اور یہ سپرمیشر کے داس اے ایلن اسے پچار کر رہے تھے اور پچار کے دس منٹ کے بعد جلدی سے مانو وہ ایک دشن دیکھنے لگے وہ آتما میں اٹھائے گئے اور آتما میں وہ دیکھنے لگے اور بول رہے ہیں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا وائٹ بیلڈنگ اور ارے یہ تو ایک ہسپتال ہے وہ بولنے لگے آتما انہیں دکھانے لگی اور پھر وہ بولنے لگے ابھی میں اس ہسپتال کے اندر میں جا رہے ہیں بہت سے نوجات سشوز رو رہے ہیں ہاں یہ تو ایک میٹرنیٹی وارڈ ہے جہاں پر بچوں کو ڈیلیوری کے بعد ماں اور بچے ہیں تو ایک میٹرنیٹی وارڈ ہے اور جلدی سے پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہاں پر ایک بچہ ہے اور بہت سے ڈاکٹرز اس بچے کے چاروں اور کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس میں وہ چرچہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس بچے کو تو ایک بہت بہت بڑی بہنکر بیماری ہیں وہ رہے تھے یہ پروبلم ہے اس کا آنکھ نہیں ہے اس کے پاو نہیں ہے یہ سن نہیں سکتا اس کو یہ پروبلم ہے ایسے کرتے کرتے ارے یہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اس بیبی کو چھبیز بڑی بیماریاں ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ this was an incredible miracle that happened in the life of A.A. Allen which is called the healing of the monkey boy and one day in Alabama as Alan was ministering and preaching suddenly the Holy Spirit of God began to show him and he was taken in a vision to a hospital where this baby was being surrounded with many doctors who were saying that this baby cannot leave cannot survive this baby has got 26 major diseases یہ doctors چچا کر رہے تھے یہ بچہ تو بس نہیں سکتا ہم کیا کریں اور اس baby کو اپنی мамی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ درست میں جلدی سے بولتے ہیں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں doctors بات کر رہے ہیں ارے میں دیکھ رہا ہوں یہ baby کو لے کر اس کی ماں اور ایک دوسری عورت ایک کار میں چڑھ رہے ہیں وہ Tennessee Tennessee دکھائی دے رہے ہیں امریکہ میں Tennessee نام کا ایک شہر Tennessee دکھائی دے رہے ہیں وہ Tennessee کے رہنے والے ارے وہ کار سے Tennessee کو cross کر کے وہ Alabama آ رہے ہیں وہ Alabama کا border cross کیے ہیں یہ کار ارے یہ ہمارے revival tent کے پاس آ رہے ہیں ارے یہ ماں اس tent کے اندر میں ہے اور وہ بولتے ہیں جلدی سے بولنے لگے ارے ہمارے بیچ میں ایک мамی ہے یہاں جو اپنے ایک چھوٹے بچے کو لاکر لے آئے ہیں اور 26 بیماری سے گرست ہیں اور اتنے میں ہی وہ ممی دوڑ کے اس بیبی کو ایلن کے پاس لے آئے ہیں 26 بڑی بیماریوں سے گرست ایک بچہ جو ایک بندر کے سمان دکھ رہا تھا اس کا نہ تو آنکھ تھا نہ وہ سن ساتھ تھا بہرا گونگا اس کا جیب تو ایسا جو باہر تھا اس کا دونوں ہاتھ نہیں کام کرتے اس کا پاو بس لکڑی کے سمان وہ پاو نہیں اور اتنے میں ہی اے آئلن نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور رو رو کر پرمیشور کے سامنے وہ گڑ گڑا کر پھراتنا کرنے لگے پربو اس بچے کو چھو لے اور اساد حرن ابھی شیخ سے بھرا ہوا اے آئلن جب پرمیشور سے پراتنا کیے تو پرمیشور کا جنگائی کرنے وہ اچھمبا ہاتھ پرکٹ ہوا اور جلدی سے اس بچے کے آنکھ جو آنکھ نہیں تھے وہاں پر آنکھ آ گئے اس کا جیب جو باہر پڑا ہوا تھا وہ جلدی سے اندر آ گیا اس کی جو پاو نہیں تھے جلدی سے ایک کریئیٹیو مرکل وہاں پر ہوا اس کے پاو بڑھنے لگے حالیلویہ اس کا ہاتھ جو جو ایسا تھا سٹیف تھا جلدی سے وہ کھل گیا اور وہ چلنے لگا وہ دیکھنے لگا وہ سننے لگا اور دیرے دیرے آواز میں وہ بولنے لگا اور اپنی جیبن میں چھ سال کا پہلی بار وہ اپنی ممی کو دیکھا پہلی بار اپنی ممی کو مامی پکانے لگی حالیلویہ اور جب یہ اچھمبا مرکل وہاں پر پرکٹ ہوا مانو حالیلویہ تین ہزار لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے وہ وشواس نہیں کر پائے کہ آج بھی پرمیشر ان اچھمبے کاموں کو کر سکتا ہے حالیلویہ ایک بہت بڑا پرمیشر کی اپسٹی اور پرمیشر کا یہ اساد حرانہ مشیق اس میٹنگ پر پرکٹ ہوا اور دیکھتے دیکھتے وہ ویلچیئر کے سیکشن میں جہاں پر ویلچیئر میں جو بیمار لوگ گرسٹ ہیں جو ویلچیئر میں ہیں اور اس سیشن میں پرمیشر کی آتما کا کام اور جلدی سے چھوڑا لوگ جو ویلچیئر میں جو پیرالائس تھے جو ویلچیئر میں تھے جلدی سے مانو کسی نے ان پر اپنے اس عدود چنگائی کو پرکٹ کیا اور وہ چھوڑا لوگ ویلچیئر سے کھاڑے ہو گئے اور جلدی سے لوگ دیکھ رہے ہیں کی سٹچرز کا ایک سیکشن ہے جہاں پر بیڈ میں سٹچرز میں لوگ جو پرالیسس ہیں جن کا ہاتھ پیر نہیں ہلتا ہے جو بستر میں ہی پڑے ہیں اور پرمیشر کا جو اسادر نبی شیخ وہاں بہنے لگا اور جو سٹچرز میں تھے وہاں سے اٹھ کھاڑے ہو گئے اور سٹچرز میں سے لوگ نکل نکل کے دوڑے باہر آنے لگے اور اتنے میں ہی اس ہال میں جہاں کہیں بھی بیمار لوگ تھے دوستر اتماں سے گرسیت تھے لوگ چھنگے ہونے لگے اس دن بہت سے اندے لوگ چھنگے ہو گئے بہرے سننے لگے گونگے بولنے لگے جو کھرچس میں جو جو کھین اور وکس میں آئے اس دن پرمیشر کا یہ اسادرن اچھمبہ انوکہ ابھی شیخ وہاں پرکٹ ہوا اور پرمیشر کی بہت بڑی مہمہ وہاں پرکٹ ہوئی انت کے دنوں کی خوبی یہ ہے کہ پرمیشر بس اپنے سادرن ابھی شیخ کو ہی نہیں لیکن اپنے سادرن ابھی شیخ کو وہ اپنے داسوں پر اپنی داسیوں پر اپنی کھلشیاں پر وہ پرکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے جیون کو سمرپٹ کریں گے وہ قیمت چکائیں گے اس ابھی شیخ کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے آپ نمبر دل والے ہوں گے لوگوں کی سیوہ میں آپ اپنے آپ کو دیں گے تو یہ اسادرن یہ انوکھا یہ اچھمبہ ابھی شیخ آپ کے جیون پر پرکٹ ہوگا اور یہ پرمیشر کے لئے لاکھوں کرونوں کے سنکیامے لوگوں کو پرمیشر کے راج میں لانے میں یہ کام میں رائے گا موسیقی